السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ آج ہم پڑھیں گے ویشت جنون کی کس نمبر 18 تو اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کل کے ٹو فائف ریویوز تو جناب ہانیہ چودری یعنی کہ ہماری ہانی نے بہت پیارا کیا ہے کافی دنوں کے بعد نظر آئی وہ بھی اسے فیس بک پہ نظر آئی یوٹیوب پہ مجھے نظر نہیں آئی تو میں نے فیس بک سے ان کا ریویو چوڑی کر لیا اور یہاں پہ آپ لوگوں کی حدمت میں پیش کر رہی ہوں تو یہ ریویو دیا ہے اس نے بڑا مزایا مجھے اس کو پڑھتے ہوئے یہ بڑی ڈیڈی قسم کی دشمن بن گئی ہے سادکی تو اب ہم نیکسٹ ریویو کی طرف بڑھتے ہیں تو جناب یہ عمر اسلم عمر اسلم یہ ہمارے نئے ممبریں یہ پہلے نہیں تھے تو ان کا ریویو بھی مجھے بہت اچھا لگا ہے اس لئے میں اس کو بھی شامل کر رہی ہوں ساتھ میں اننون کافی دنوں سے میں ان کو دیکھ رہی ہوں یہ ہمارے ہیں ہماری اس ہیں لیکن کم کم ہی کرتی ہیں کرتی ہیں کم کم پر ایک دو لفظوں کے کم کم کرتی ہیں لیکن کالیلو نے چاہ سال لمبا ریویو دیا ہے تو میں نے حیال میں کرنا چاہی ہے اس لئے میں اس کو اٹھا کر یہاں لے آئی ہوں تو جناب سوزین یہ تو ہمیشہ نمبر ون پہ ہوتی ہے پہلے میں بتا رہی ہوں آپ کو یہ بی ٹی ایس کی دیوانی ہے اور یہ ہمیشہ سے بہت مزے مزے کی ریویو دیتی ہے اس کے تو میرے فیورٹ ٹوپ فیورٹ ریڈر میں سے ایک ہیں یہ تو اس کے علاوہ میری صدو سب کی صد اور میری صدو کل کا پرسو کا ترسو کا سارے ریویو اس کے فیس بک پہ پرے تھے اس نے یہاں پہ نہیں دی گلتی اس کی تھی تو یہ آج اس کا ملا ہے تو میں نے اس کو رکھ لیا اور ہاں فائزہ فائزہ نے مجھے میسج کیا تھا کہ میرا ریویو چیک کرو نہیں ملا آپ کا ریویو فائزہ یہاں پہ میں نے ہر جگہ چیک کیے لیکن آپ کا ریویو مجھے نہیں ملا شاید آپ نے فیس بک پر پوسٹ کیا وہاں بھی میں نے چیک کرنی کی کوشش کیا مجھے وہاں پر بھی نہیں ملا آپ کا ریویو میں آپ کو بتا دیتی لیکن میرا ایک ٹائم پہ ایک ہی موبائل کنیکٹ ہوتا ہے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اپیسوڈ تو لیسٹ سٹارٹ آج کی قسط محشت جنون قسط نمبر اٹھارہ تحریر عرید شاہ اچھا میں اب باہر آگئی ہوں واپس کیونکہ سردی کم ہو گئی ہے تو اب میں باہر بیٹھ کے ریکارڈنگ کیا کروں گی تو وہ بھائک والے انکل تو آپ کو یاد ہی ہوں گے وہ پھر سے ہمیں تنگ کیا کریں گے ٹھیک ہے تو کمپرمائز محشت جنون قسط نمبر اٹھارہ تحریر عرید شاہ میرم نے کھانا کھایا وہ آفیس سے واپس آیا تو تانیا روحی کو باہر گارڈن میں بیٹھے دیکھا نہیں سر ہیر کا کمرہ صبح سے بند ہے وہ کسی سے بات نہیں کر رہی اور نہ ہی کھانا کھا رہی ہے میں کافی دفعہ گئی ہوں حالانکہ روحی میڈم بھی گئی تھی کافی دیر دروازہ کھٹ کھٹاتی رہی لیکن ہیر نے دروازہ نہیں کھولا تانیا نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا تھا جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلاتا روحی کو اٹھا کر اندر چلا گیا جو کافی پریشان تھی یہ وقت ہیر کے لیے بہت مشکل تھا اس سے اس کا واحد سہارا دور ہوا تھا وہ اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا نہ تو وہ صبح سے کمرے سے نکلی تھی اور نہ ہی اس نے کچھ کھایا تھا یہ جان کر اسے برا تو لگا شاید وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی وہ اسے بالکل بھی پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اس کے سامنے جانے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن وہ اسے یوں بھوکھا بھی تو نہیں چھوڑ سکتا تھا کافی دیر سوچ وچار کے بعد اس نے اس کے کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا تھا جس کے پیچھے کچھ حد تک روحی کا بھی ہاتھ تھا جو اسے کب سے کہہ رہی تھی کہ اس نے تانیا کے ساتھ مل کر اپنی فیورٹ ڈش بنوائی ہے ہیر کے لیے تاکہ وہ اسے کھا کر خوش ہو جائے وہ معصوم تو جانتی تک نہیں تھی کہ ہیر پر کیا بیتی ہے اس وقت اسے خوش کرنا ایک بہت مشکل کام تھا لیکن روحی کو وہ کیا سمجھاتا اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہیر کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا تھا جو بھی تھا وہ اسے بھوکھا تو نہیں مرنے دے سکتا تھا سادھ نے جو حرکت کی تھی وہ تیش تو اسے بھی دلا گئی تھی لیکن شاید یہ فیصلہ ہیر کی زندگی کے لیے صحیح تھا ایک ایسے شخص کے لیے کے ساتھ زندگی گزارنا جو صرف اپنے مفاد کے لیے اسے استعمال کر رہا ہے اس سے تو بہتر تھا اس کے ساتھ زندگی نہ گزارنا وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا وہ جتنا جلدی ہو سکے اسے ان سب چیزوں سے نکال کر اپنی زندگی میں شامل کر لے لیکن شاید ہیر کو اس کی حال پر چھوڑ دینا ہرگز ٹھیک نہیں تھا یہ سب کچھ سوچ سوچ کر وہ مزید ذینی دباؤ کا شکار ہو رہی تھی اور وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا بہت سوچ سمجھ کر اس نے آج ایک فیصلہ کیا تھا اور اب وہ ہیر کو اپنا فیصلہ سنانے جا رہا تھا وہ جانتا تھا ان سب کے بعد ہیر مزید اس سے بدگمان ہو جائے گی لیکن وہ اس کی بدگمانی کا سوچ کر اسے ان سب سوچوں کی نظر نہیں کر سکتا تھا ایک طلاق یافتہ لڑکی کی زندگی صرف معاشرے کی نظر میں ہی نہیں بلکہ خود اس کی اپنی نظر میں ہی برباد ہو جاتی ہے اور وہ اسے ایسی سوچوں سے بہت دور لے جانا چاہتا تھا روحی بچے آپ جا کر باہر مستانیا کے ساتھ کھیلو اور ان سے کہو کہ کھانا لگائیں ہم تھوری دیر میں آتے ہیں آپ کی ماما جانی کو لے کر وہ روحی کو دیکھ کر بولا جو اس کی بات پر خوش ہوتے ہوئے فوراں باہر بھاگ گئی تھی یقیناً وہ اپنی فیورٹ ڈش اپنی ماما جانی کو کھلانے والی تھی ہیر دروازہ کھولو اس نے دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہوئے اسے آواز دی تھی جبکہ اسے اندر سے کوئی جواب نہیں ملا تھا وہ دوسری بار تیسری بار دروازہ کھٹ کھٹا رہا تھا لیکن اندر سے جواب نادارت لیکن شاید وہ ہمت ہارنے کا بلکل بھی کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا تھوڑی دیر کے بعد اسے لاکھ کھلنے کی آواز سنائی دی وہ حیرت سے دروازے کو دیکھ رہی تھی میں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اگر یہ کہوں کہ تم نے مجھے ایسی بد احلاقی کرنے پر مجبور کیا ہے تو غلط ہرگز نہیں ہوگا آئی ایم سوری مجھے تمہاری اجازت کے بینہ دروازہ کھولنا پڑا اسے بیٹ پر گھٹنوں میں سر دیئے دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ رونے کا شگل فرما رہی ہے وہ اپنی سرخ آنکھے لیے اسے گھور رہی تھی یقیناً اسے اس کی غلطی کا احساس دیرا رہی تھی آئی ایم اپنی بات مکمل کرتا اس کے بلکل پاس آرکا تھا ہیر کتنے دن تک تم یہ سوگ منانے کا ارادہ رکھتی ہو میں جانتا ہوں تم اس وقت دکھی ہو کسی بھی لڑکی کے لیے طلاق کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی لیکن جس طرح ساتھ کے ساتھ تمہارے تعلقات تھے اتنا رونا دونا ویسے بنتا تو نہیں ہے تمہارا اور ویسے بھی مجھے تمہاری ساتھ کے لیے بہائے گئے آنسو دیکھ کر بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا وہ شخص تمہاری زندگی سے جا چکا ہے تمہیں چھوڑ چکا ہے لیکن پھر بھی تم اس کے لیے ان انمول موتیوں کو بہا رہی ہو اس سے زیادہ تو مجھے تم پر غصہ آ رہا ہے میرا نہیں حیال کہ وہ شخص تمہارے آنسو پر کوئی حق رکھتا ہے میں تمہیں رونے سے منع نہیں کروں گا یقینا شادی کے حوالے سے تم نے بہت سارے خواب سجائے ہوں گے لیکن اس شخص کے لیے تمہارے آنسو بہانہ بنتا نہیں ہے میں جانتا ہوں ساتھ کے ساتھ تمہاری کس طرح کے تعلقات تھے ابھی تک تم دونوں میں ایسا کوئی رشتہ تھا ہی نہیں جس پر تم یوں بیٹھ کر آنسو بہاتی میرے خیال میں اب یہ بہت ہو چکا ہے تمہیں ان سب چیزوں سے باہر نکل آنا چاہیے وہ بہت نارمل انداز میں بات کر رہا تھا میں ان کے نکاح میں تھی وہ میرے شوہر تھے شاید آپ کے نزدیک میہ بیوی کے بیچ نکاح کا تعلق محبت کی وجہ نہیں ہوتا ہوگا لیکن میرے لیے ایسا نہیں ہے وہ شخص جو بھی تھا جیسا بھی تھا میں اس کے نکاح میں تھی اور مجھے یقین ہے کہ اس نے مجھے طلاق بھی آپ کے کہنے پر دی ہوگی آپ نے کہا تھا نا کہ وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے تو یقینا یہ قدم بھی اس نے آپ کے لیے ہی اٹھایا ہوگا وہ شاید بد گمانی کی آخری انتہا پر تھی شاید وہ اس گمان میں تھی کہ اب اگر اس کی زندگی میں کچھ بھی غلط ہوگا تو اس میں آیام کا ہاتھ ہوگا ہاں ایسا ہی ہے میں نے ہی کہا تھا اس سے ایسا کرنے کے لیے اور وہ تو چھوٹا دودھ پیتا بچہ تھا نا میں نے کہہ دیا کہ ہیر کو طلاق دو اور ساد نے بس میرے کہنے پر تمہیں چھوڑ ہے ہاں یہ سچ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ وہ تمہیں چھوڑ دے لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے اور یقین مانو جب تمہیں وہ وجہ پتا چلی نا اپنی ہی نظروں میں گر جاؤ گی تم اور جس انسان کی وقالت کر رہی ہو نا اس کے مو پر تھوکنا بھی اپنی توہین سمجھو گی ہیر میرے پاس فضول وقت نہیں ہے ساتھ کے حوالے سے بات کر کے برباد کرنے کے لیے نیچے چل کر کھانا کھاؤ میری بیٹی صبح سے تمہاری وجہ سے پریشان ہے اور میں اسے پریشان نہیں دیکھ سکتا اب انکار کرنا مت کرنا کیونکہ جو شخص تمہارے کمرے میں بینہ اجازت آس سکتا ہے وہ تمہیں اپنے ساتھ باہر لے کر جا بھی سکتا ہے اور زبردستی کھانا بھی کھلا سکتا ہے لیکن میں زبردستی کا قائل ہرگز نہیں ہوں مجھے ایسا کرنے پر مجبور مت کرنا اور دوسری بات اور وجہ دیتا ہوں اس ہفتے ہماری شادی ہے اب اس بات پر بیٹھ کر جتنے آنسو بہانے ہیں بہالو وہ اپنی بات ختم کرتا کمرے سے نکلنے لگا تھا آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا مجھے طلاق ہوئی ہے آپ مجھ سے شادی کا مطالبہ کر رہے ہیں کیا عدد کی بھی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں کیا تم اس شخص کے ساتھ رہی تھی کیا اس کے ساتھ کوئی حسین لمحات گزارے تھے کیا تم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا تھا نہیں تو تم پر کوئی عدد فرض نہیں ہوتی تم دونوں نے ایک رات بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں گزاری شادی کی پہلی رات بھی وہ تمہیں چھوڑ کر جلا گیا تھا کیونکہ تمہاری خوبصورتی اور تم پر پہلے حق کی قیمت وہ وصول کر چکا تھا تم یہ مت سوچنا کہ سادھ نے اپنی ٹینشن کی وجہ سے تمہاری طرف قدم نہیں بھرائے نہیں اس نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ اپنی بیوی کو بنا ہاتھ لگائے کسی اور کے حوالے کرنے والا تھا انٹیچ لڑکی کی ڈیمانڈ تھی جس کی قیمت سادھ نے وصول کی تھی وہ اس کے سامنے سادھ کی حقیقت کھولتا اسے حیران کر گیا تھا وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی تمہیں میری بات پر یقین نہیں آنے والا ہوگا کیونکہ تمہارے لئے ساتھ تو فرشتہ صفت انسان تھا ایک معصوم چھوٹا بچہ تھا باکول تمہارے یہ سب کچھ اس نے میرے کہنے پر کیا تھا تو تم بے شک یہ سوچ لینا لیکن اس انسان کی وجہ سے اب تمہاری آنکھوں میں آنسوں نہیں آنا چاہیے یہ بات یاد رکھنا اور عدد کے حوالے سے اگر تم کچھ بھی جاننا چاہو تو میں تمہاری معلومات کے لئے مولوی صاحب کو یہاں بلوا دوں گا لیکن اب ساتھ کی وجہ سے تمہاری زندگی کا ایک لمحہ بھی برباد نہیں ہونے دوں گا یہ بات یاد رکھنا تیاری کرو بہت جلد آیام سکندر کی دلہن بننے والی ہو میں آپ کے ساتھ ایک لمحہ نہیں گزار سکتی ہوں اور آپ وہ غصے کی شدت سے اپنی بات مکمل تک نہیں کر پا رہی تھی شاید اس کنڈیشن کو ہینڈل کرنے آج یہ کہتی ہو کل اپنے بیان بدل لوگی ڈالنگ میری دسترست میں آؤ تو تمہارے سوچوں میں بھی آیام سکندر کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا جلدی سے باہر آؤ میں جانتا ہوں میری اتنی حاص پرواہ نہیں ہے تمہیں اور نہ ہی تمہیں اپنی پرواہ ہے لیکن میری بیٹی تمہاری وجہ سے اداس ہے آج تک اس نے میری اتنی فکر نہیں کی جتنی تمہاری کرتی ہے تمہیں لے کر وہ بہت خوبصورت جذبات رکھتی ہے اور میں جانتا ہوں کہ تم میری بیٹی کے جذبات کو نظر انداز نہیں کروگی وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا جبکہ ہیر وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اسے اس شخص کی بات پر یقین نہیں تھا اس وقت وہ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی اس کا شہر اس کا ساتھ چھوڑ چکا تھا وہ بھی بنا کسی وجہ کے جبکہ اس شخص کی بات ہی عجیب تھی وہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا کتنے سکون سے کہہ دیا تھا کہ ساتھ اس کی خوبصورتی کی قیمت لگا چکا ہے یہ شخص ساتھ اور اس کے بیچ کے تعلقات کے بارے میں بہت گہرائی سے جانتا تھا وہ جانتا تھا کہ ساتھ کے ساتھ اس کا تعلق صرف نکاح کے تین بولوں تک محدود ہے جو کہ اب ختم ہو چکا ہے یقینا اسے یہ بات ساتھ نہیں بتائی ہوں گی اگر ساتھ خود اسے اپنے اور ہیر کی پرائیویسی کے بارے میں بتا چکا ہے تو پھر کیوں وہ اس کے لئے آنسو بہا رہی تھی کیوں اس خود غرض کے لئے رو رہی تھی جس نے اس کی عزت کی پروا نہ کی تھی اور کیوں اس کے بھائی کے گھر پر بیٹھی ہوئی تھی اب یہ شخص اسے روکنے کا کوئی حق نہیں رکھتا تھا اب اگر ساتھ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تھا تو وہ ساتھ کے بھائی کے گھر پر کیوں رہتی اس نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن وہ جانتی تھی یہ شخص آسانی سے اسے جانے نہیں دے گا وہ اس کے ساتھ شادی کے لئے زبردستی نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی بلکہ وہ اس شخص کے بارے میں ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ سچ تھا کہ روحی کے ساتھ اس کی دلی وابستگی تھی لیکن اس نے اتنا آگے تک نہیں سوچا تھا وہ روحی کے ذریعے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا جو کہ وہ نہیں ہونے تھی جب روحی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی ماما دانی تھانا لد دیا ہے تولو تولو دلدی تولو تھانا تھالو روحی تو بوت لگی ہے ماما جانی کھانا لگ گیا ہے چلو چلو ہم کھاتے ہیں روحی کو بوک لگی ہے روحی اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے معصومیت سے بولی بیٹا مجھے بوک نہیں ہے آپ جا کر کھانا کھالو وہ پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی جس پر روحی کا مو بن گیا یقینا وہ اسے لینے کے لیے آئی تھی اور اب اس کے ساتھ نہیں جا رہی تھی جس پر وہ اداس ہو گئی تھی ادر ماما دانی تھانا نہیں تھائیں گی تو روحی بھی تھانا نہیں تھائیں گی وہ بھی بوکی رہے گی اگر ماما جانی کھانا نہیں کھائیں گی تو روحی بھی نہیں کھائے گی وہ بھی بوکی رہے گی وہ اپنے ہونٹ باہر نکالے ناراضگی سے برپور انداز میں بولی روحی بیٹا چلو آؤ ہم کھانا کھاتے ہیں اس کی معصومیت پر اس کا دل بگل گیا تھا جبکہ اس کے ہاں کرنے کی دیر تھی وہ خوش ہو گئی آپ چلو میں موہا دھو کر آتی ہوں اس نے پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا جس پر روحی نے نفی میں سر ہلایا روحی نہیں دائے دی ورنہ آپ دلوادہ پیتھے سے بند تل دو گی اور پھر روحی کے کہنے پر بھی نہیں دھولو دی روحی نہیں جائے گی ورنہ آپ دروازہ پیچھے سے بند کر دو گی اور پھر روحی کے کہنے پر بھی نہیں کھولو گی اس نے اپنا ڈر بیان کیا اچھا بابا ہم ساتھ سنیں گے وہ پیار سے اس کے دونوں گال چومتے ہوئے بولی جبکہ روحی اس کے ساتھ واشروم میں بھی آئی تھی شاید وہ اب کوئی رزق نہیں لے سکتی تھی ہیر موہ ہاتھ دھو کر اس کے ساتھ باہر آئی تھی وہ ٹیبل پر بیٹھا شاید ان کا منتظر تھا ابھی تک اس نے کھانا بھی کھانا شروع نہیں کیا تھا کیا بات ہے روحی تم تو سچ میں اپنی ماما جانی کو لے آئی گڈ میری تو کوئی بات نہیں سنی آپ کی ماما جانی نے اس کے کہنے پر آنے پر اس سے سچ میں خوشی ہوئی تھی اسے بیٹی بھی اداس لوٹ آئے گی میری ماما جانی میری ساری بات مانتی ہیں وہ اترا کر کہتی کرسی پر بیٹھ گئی جبکہ وہ کرسی گسیٹ کر بیٹھتے ہوئے روحی کی دش میں کھانا ڈالنے لگی میں اب اس گھر سے جانا چاہتی ہوں میرا شوہر مجھے طلاق دے چکا ہے تو میرا نہیں خیال کہ میرا اب یہاں اس گھر میں رہنا بنتا ہے اور نہ ہی کوئی مجھے یہاں زبردستی روک سکتا ہے اس کے لہجے میں زد تھی بے شک تم یہاں ساتھ کی بیوی بن کر آئی تھی لیکن ضروری نہیں کہ اس سے تمہارا تعلق ختم ہو گیا ہے تو تمہیں اس گھر سے کہیں بھی چلی جاؤ گی پہلے بھی بتا چکا ہوں اب بھی بتا رہا ہوں خود کو مسئبت سے نکال کر وہ تمہیں پھنسا کر گیا ہے باہر جو لوگ تمہاری تلاش کر رہے ہیں وہ معمولی ہرگز نہیں ہیں ان لوگوں کا تعلق انڈر ورلڈ سے ہے مطلب کہ وہ پوری دنیا میں غیر قانونی کام کرتے ہیں ان کا سب سے بڑا کام عورتوں کی سمگلنگ کرنا ہے میں تمہیں یہ ساری باتیں نہیں بتانا چاہتا تھا لیکن شاید تمہیں میری بات سمجھ ہی نہیں آ رہی اسی لئے بتا رہا ہوں کہ تمہارے شہر کہ اس گھر کی چار دیواری کے اندر رہو اگر تم باہر نکلی تو وہ لوگ تمہیں کہاں لے کر جائیں گے تمہارے ساتھ کیا کریں گے یہ تمہاری آنے والی ساتھ نسلوں کو بھی حبر نہیں ہوگی اور ویسے بھی اگر میں تمہیں یہاں سے جانے بھی دوں تو کہاں جاؤ گی تم اپنے اس بھائی کے پاس جو تمہیں ساتھ جیسے گھڑیا شخص یا پھر اپنے ساقبہ شوہر کے پاس جو تمہیں پہلے ہی گھٹیا لوگوں کے ہاتھ بیج چکا ہے یہ مت سوچ نہ کہ وہ تمہارا محافظ ہے یا وہ تمہاری عزت کو بچائے گا جو تمہیں بیج سکتا ہے وہ تمہیں خود ان لوگوں کے حوالے بھی کر سکتا ہے ہاں میں تمہارے حق میں اچھا ثابت نہیں ہوا اور میں اچھا انسان ہوں بھی نہیں تم جو سوچتی ہو بلکل ٹھیک سوچتی ہو لیکن یقین مانو ساد اور تمہارے بھائی جتنا گھٹیا میں پھر بھی نہیں ہوں اگر مجھے اپنی جان دے کر بھی تمہاری حفاظت کرنی پری تک نبھاؤں گا تم سے نکاح کر رہا ہوں تمہیں تحافظ دینے کے لئے تمہیں ان لوگوں سے بچانے کے لئے اور اس گھر سے باہر قدم نکل آلنے کے بارے میں سوچنا بھی مت یہی تمہارے حق میں بہتر ہو گا آج سے تم میری ذمہ داری ہو میری عزت ہو اور یقین جانو آیام سکندر کو اپنی عزت بچانے کے لئے تمہاری ٹانکیں کاٹ کر بھی تمہیں گھر میں رکھنا پرا تو اس کے لئے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا مجھے چیلنج مت کرو آئی ہیٹ چیلنجز وہ اپنی بات مکمل کرتا لمبے لمبے ڈھنگ برتا گھر سے باہر نکل گیا تھا جبکہ جو نقشہ اس نے انڈر ورڈ کا اس کے سامنے کھینچا تھا وہ اس کی ذات کو ہلانے کے لئے کافی تھا سو گائز یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی اپیسوڈ لائک کرو کومنٹ کرو شیئر کرو اور ایک بات تھی جو مجھے بتانی تھی لیکن میرے ذہن سے نکل چکی ہے تو ویڈیو کو مزید لاؤ میں نہیں کروں گی کیونکہ اپلوڈنگ میں بہت ٹائم لگ جاتا اس لئے آج میں نے اتنی جلدی ریکارڈنگ بھی کی ہے 10 بجے سے بھی پہلے اپلوڈنگ میں ٹائم لگ جاتا تو ملیں گے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ